السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے خورج نہائی کے حوالے سے بہت سے دوستوں نے سوالات کیے کہ یار امیر بھائی خورج نہائی جب ایکسپائر ہو جائے یا خورج نہائی جب لگ جائے یا اس کا لیٹ فیس کیا ہے غرامہ اس کا کیا ہے یہ سارے ڈیٹیل آج اس وڈیو میں میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ خورج نہائی لگنے کے لیے اقامے میں کتنا ٹیم ہونا چاہیے خورج نہائی میں اگر آپ کو لگ جائے تو پھر آپ سعودی عرب میں کتنے ٹیم آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ اسی ٹاپک پر آپ دوستوں کے ساتھ تفصیل سے سمجھاؤں گا تاکہ آپ دوستوں کو آنے والے وقتوں میں کوئی مشکلات پیش نہ ہو لیکن دوستو وڈیو شروع کرنے سے پیدا چھوٹا سا ریکویسٹ کر رہا ہے آپ یوٹیوب چینل پہ نا ہے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا وڈیو کو لائک کیجئے اور ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا دیکھیں دوستو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر سعودی عرب میں کوئی کام کرتا ہے دس سال کم کی ہے پندر سال کم ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ یار میں نے بس کام چوڑنا ہے واپس سعودی عرب نہیں آنا ہے اور بس سفر پہ جانا ہے بس خلاص اس کو مجھے بس نہائی جانا ہے یعنی فائنل ایکزپ جانا ہے تو اس کو خروج نہائی کہہ دیں خروج نہائی جانا ہے بس کام واپس نہیں آنا ہے یا آنا ہے لیکن اسی ویزے پہ نہیں آنا ہے دوسرے نئے ویزے پہ آنا ہے تو خروج نہائی لگانے کے لیے آپ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا پاسپورٹ ویلیڈ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کا اقامہ ویلیڈ ہونا چاہیے پاسپورٹ میں کم از کم آپ کا ہونے چاہیے دو مہینوں سے زیادہ ہونے چاہیے اور اقامہ آپ کم از کم ویلیڈ ہونا چاہیے پانچ دن ہو دس دن ہو جتنا بھی ہو لیکن ویلیڈ ہونا چاہیے ایک چرط یہ ہو گیا دوسری شرط یہ ہے دوستو کہ سب سے پہلے خروج نہائی لگانے کے لیے جب آپ خروج نہائی لگ جائے تو آپ سعودی عرب میں ساٹھ دن تک رہ سکتے ہیں یعنی دو مہینے آپ رہ سکتے ہیں دو مہینوں سے پہلے پہلے آپ کو سعودی عرب سے نکلنا ہوگا اب اگر آپ کا خروج نہائی لگ گیا اور خروج نہائی لگنے کے بعد دو مہینوں سے آپ کا سعودی عرب میں زیادہ ہو گیا یعنی خروج نہائی ایکسپائر ہو گیا تو اس کا پھر حل کیا ہے دیکھئے دوستو خروج نہائی ایکسپائر ہونے کی صورت جیسا کہ بہت سے دوستو کا ہوتا ہے پھر وہ کفیلوں سے بھاگ جاتے ہیں کمنیوں سے بھاگ جاتے ہیں اگر آپ کا خروج نہیں آئی ایکسپائر ہو گیا تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کا اقامہ ویلڈ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ کا خروج نہیں آئی ختم کیا جائے اس کا جو لیٹ غرامہ ہے وہ جمع کیا جائے اس کے بعد پھر آپ کا اقامہ ویلڈ ہونا چاہیے اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہوا تو اس کے بعد سب سے پہلے آپ کا اقامہ رینیو کرنا پڑے گا بھی تو الحمدللہ دو تین مہینے بھی ہوتا ہے چھے مہینے بھی ہوتا ہے اقام رینیو کرنا پڑے گی جب آپ کا اقام رینیو کر ہو جائے تو پھر وہ خروج نہیں آئی کینسل ہوگا اس کا غرامہ دینا ہوگا اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ دوبارہ نظامی طریقے سے خروج نہیں آئی لگائے اور آپ جا سکتے ہیں تو یہ تھی کچھ سوالات دوستو ان چیزوں کا آپ خصوصی خیال رکھا کریں کہ خروج نہائی جب لگ جائے ساٹھ دن سے پہلے پہلے آپ کو نکلنا ہوگا اس کے علاوہ پھر جب وہ پوری ڈیٹیل آپ دوستو کے ساتھ میں نے شیئر کیا امید ہے کہ آپ دوستو کے انشاءاللہ پورا سمجھ آ گیا ہوگا پھر بھی اگر آپ دوستو کو کوئی بھی سمجھ نہیں آئے تو مجھے آپ منشن کرے میری یوٹیوب چیرل کے نیچے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا انشاءاللہ باقی ویڈو میں بناؤں گا اور آپ دوستو کو انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا تینکیو شکریہ